شپوری میں پیشی کرانے کے نام پر رشوت مانگ رہا تھا بابو یوکھ نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر کیا وائر شپوری مدبردیش میں سی ایم شیوراسک چوہان کی سرکار کا بھرس اچار زیرو ٹولرنس کا دعویٰ خوکلا نظر آ رہا ہے سی ایم کے سکت نردیشوں کے باب جو بھی سرکاری کاریالوں میں رشوت خوری بلکل بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تازہ ماملہ شپوری زلا مکھیالے پر اس سے تحصیل کاروالے کا ہے جہاں پر پیشی کرانے کے نام پر تحصیل دار کے بابو کا رشوت مانگتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تحصیل کاروالے میں بیٹھ کر کھلے عام رشوت مانگتے ہی بابو کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد راجس فدکاری کی کارے پرانالی پر سوالیہ نشان لگ گئے حالانکہ ماملے کے جانکاری پر تحصیل دار بھوپیندر کشوہ نے جانچ میں آروپس صحیح ملنے پر کارے واہی کی بات کہی ہے پیشی کرانے بابو نے مانگی ایک سو روپی کی رشوت آپ کو بتا دی کہ دراصل پیپر سما نوازی وینو دھاکر 9 ستمبر کو دھارا 107 بٹا 16 اپرتی بندہ آتما کاروائی کی کیس نے پیشی پر شپوری تحصیل کاروالے پر گیا تھا جہاں پیشی کرانے کے نام پر تحصیل کاروالے میں پدست بابو روپ کشور اشتانہ نے سو روپی کی رشوت مانگی اس کا ویڈیو فریادی وینو دھاکر نے اپنے موبائل سے بنا کر رشوت مانگنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل کر دیا بابو کے دوارہ رشوت مانگنے کی شکایت ایوک نے تحصیل دار اور ایس ڈی ایم کو بھی کی ہے وہیں تحصیل میں پدست بابو پر رشوت کھوری کا عارف لگاتے ہوئے ایک دوسرا ویڈیو بھی وائل ہو رہا ہے جس میں ایک ایوک بابو کو کھری کھوٹی سنا رہا ہے دیکھئے یہ ویڈیو موسیقی بابو کیوں بابو گ سخول موسیقی ٹھیک ٹھیک انڈائی کیوں ہاں جی ہی ہے صاحب صاحب تا رہی ہے صاحب منا ساتھ مائی ساتھ مائی بادامی خیوہ شہر شسین بادامی بہرت نہیں ہیں نا رہے میکنے سب طبیعت آئے وہ چکروں نہیں آئے شہر آگر یہ نہیں آئے یہ پہلے یہ کریں گے شہر آگر ہاں بادامی نہیں آئے شہر آگر مجھے آپ کے انگیں جب آجائیں گے نا باب جی اور کا نام ہے سسل بنوز بنوز نام ہے اور سسل سسل پہلے کر گئے جو فانو کن کا نام اس نے پورے گھر والوں کے لگوا دیئے سب چھار پانچ نام بادہ میں نہیں آ رہا سیبہ نہیں آ رہا سسل پہلے کر گئے نا باب جی تو آہوکے نہیں آئے نا اس ساتھ تاری کو آہوکے نہیں آئے نا اس وار صاحب میں آگیا نہیں آئے جہا تھری ہوتا ہے نہیں آئے جیتین درکھ نہیں آئے جیتین نہیں آئے سب پورے ہیں کو آنے پڑے گئے بالکل نہیں تو بہرہنٹ نکالے ان کو انکہ دیتے ہیں بہر سمجھ رکھائے گا ہر بہر بہر دین نکالت رکھائے گا نہیں آئے باب جی کچھ ایسا دیکھ لو جہے ختم ہو جائے کی بار میں رٹھا نہیں نہیں آئے ایسا تھوڑی آئے جہے تاریخ بکھا نہیں آ رہے جہے ان کا بارانٹ نکالت رکھائے گا تمہیں سمجھ رکھائے گا تمہیں تو آگیا میری تو کروا دو باب جی ان کو بیدھ رہا یہ بار کو نہیں آئے نہیں تو میں بیدھوں گا باب جی پرسند نہیں کب آگا اب میں آگیا تو میری تو کر لے لو آپ تاریخ میں کام بیڑا کے آگیا تو آپ میری تو لے لو شریمان نہیں یہ سے نہیں دے ان کو میں نوٹ میں نکالتا ہوں گا اس دن میں نے آپ کو بولا تھا کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے گمالشو داپڑ کان سے ہو آپ تشلی آئے ہو یہاں پر میرا یہ کامیتا نے بیش مر گئی تھی میری جو کی کرنٹ سے بھی رکشہ بندر پر تو میں نے یہاں سے تمہارے پورے کامیتا روگائی نے یہاں پر بیڑی ابھی پندرہ دن سے یہی پڑے ہیں کیا رہے کہ تیسلدار صاحب کے بیڑیا اور تیسلدار صاحب نے مارک بھی کیا ان کو واپس بیڑیا کیونکہ انہوں نے تیسلدار صاحب کیا بھی جائی نہیں ہے کاغا جو رہا بھی جائی جنا پڑواری صاحب پڑواری صاحب پڑواری صاحب میں نے بات کری کہ تیسلدار کاغی پہنچ گیا ہے پڑواری جی بولے کہ میں رپورٹ کہاں لگاں گا ہمیں کاغی نہیں بھی جا بھانگو وہاں انہوں نے دو سو روپے مانگے کون مانگے کیا نام ہیں ان کا ان کا یہ بھانگو ہے کھائی میں کارلات یہ جنپر مدیس میں کاریل ہے تیسل کاریل ہمیں بنود برما کیا ہے پورا ماملہ پورا ماملہ یہ دھاکے میں تیسل میں تاریخ کرنے آیا بابو جی تھے انہوں نے مجھ سے سو روپے مانگے میرے پاس نہیں تھے میں نے دوسرے سے پیروڈال لے کے دیئے میں نے منع کیا تو بولے تیری تاریخ نہیں ہوگی تو یہ دس دن بعد تاریخ کروا دوں گا اور ترے ابھی تاریخ بول کر کے جانا تو سو روپے دے کہیں سے بھی دے اس لئے میں نے دوسرے بھئیہ سے پیسے ادال لیے ان کو میں نے پیسے دیئے جس کی میرے پاس رکورڈنگ ہے آگے کاروائی نہیں ہوگی تو میں کلیکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا